اپنے چینل پر آنے والے نئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس اپیسوڈ میں جس مشہور بدماج کا ذکر کروں گا اس کا نام ہے چودری امجد وڑائچ دوستو کہانی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں اس کے علاوہ اگر آپ بھائیوں میں سے کسی کے پاس بھی کسی بھی شہر یا گاؤں کے ڈون کی ریل سٹوری یا کہانی کا پتہ ہو تو اپنا نمبر کومنٹ بوکس میں دے دے میں آپ سے وٹس اپ پہ رابطہ کر لوں گا تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں چودری امجد وڑائچ فیصل آباد کا رہنے والا ہے اور اس کی دشمنی علیہ آس جٹ گروپ سے تھی وڑائچ گروپ کے سربراہ امجد وڑائچ تھے جبکہ جٹ گروپ کے سربراہ علیہ آس جٹ تھے دونوں گروپ سیاسی طاقت بھی رکھتے تھے دونوں گروپوں کے کئی لوگ کئی بار ممبر صوبائی اسمبلی اور ممبر کومی اسمبلی بھی منتخب ہوئے وڑائچ گروپ اور جٹ گروپ کی دشمنی کا آغاز انیس سو انانوے میں ہوا ان کی دشمنی پہلے زمین کے رکبے سے شروع ہوئی جو بعد میں سیاسی میدانوں تک آ پہنچی وڑائچ گروپ کا تقریباً چار مربع رکبہ جڑا والا میں موجود تھا جس پر علیہ آس جٹ گروپ نے قبضہ کروایا اور اپنے بندے ہتھیاروں سمیت اس زمین پر بٹھا دیئے امجد وڑائچ گروپ میں اسی عرصہ میں بہت سی ناکام کوششیں کی اور انہوں نے جٹ گروپ کے خلاب مقدمہ درج کروانے کی کوشش کی لیکن پولیس نے امجد وڑائچ کی کوئی سنوائی نہ کی امجد وڑائچ گروپ اس وقت اقتدار سے باہر تھا جبکہ علیہ آس جٹ کے خاندان سے ایک ایمین نے اس وقت کی حکومت کا حصہ تھا جس کی وجہ سے پولیس نے علیہ آس جٹ گروپ کے خلاف کاروائی نہ کی امجد وڑائچ گروپ نے دن کی روشنی میں اپنے بندوں کو قبضہ چھوانے کے لیے بھیجا اور زمین پر دونوں گروپوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس میں تقریباً گیارہ لوگ قتل ہوئے اس لڑائی میں امجد وڑائچ گروپ نے علیہ آس جٹ کے دو بھانجے احتچام بندیشہ جٹ اور عثمان بندیشہ جٹ کے علاوہ چھے اور لوگوں کو بھی قتل کیا جبکہ تین لوگ وڑائچ گروپ کے بھی قتل ہوئے اس لڑائی کے بعد چودری عابد شیر علی کے باپ چودری شیر علی نے دونوں گروپوں کو پنچائت پر بلایا چودری شیر علی کے ان دونوں گروپوں کے ساتھ تعلقات بہت دوستانہ تھے دونوں گروپوں نے چودری شیر علی کی بات کی حمایت کی اور ایک پنچائت کا انحقاد کیا گیا یہ پنچائت چودری شیر علی کے ڈیرے پر کی گئی اس پنچائت کے دوران بھی دونوں گروپوں کے درمیان ایک بار پھر جھگڑا ہوا جس میں امجد وڑائچ کے چھوٹے بھائی اشفاق وڑائچ کو قتل کر دیا گیا اس واقعہ کے بعد علیہ جھٹ گروپ کے کچھ لوگ علاقے سے مفرور ہو گئے اسی عرصہ کے دوران امجد وڑائچ نے علیہ جھٹ کے ڈیرے کو چاروں طرف سے آگ بھی لگوائی تھی اور ڈیرے کے انڈر گرنیڈ بھی پھکوائے جس میں جھٹ گروپ کا ایک مزید بندہ قتل ہو یہ بندہ قتل ہونے والا اس کا نام رحیم جھٹ تھا یہ علیہ جھٹ کا خاص بندہ تھا اس آگ میں علیہ جھٹ بہت بری طرح زخمی ہوا جبکہ ڈیرہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا تھا لیکن موجزاتی طور پر علیہ جھٹ محفوظ رہا اس واقعہ کے بعد اس حادثے کے مقدمات امجد وڑائچ اور اس کے بیٹے آتف وڑائچ کاشی وڑائچ پر درج کروایا گیا پولیس نے امجد وڑائچ اور آتف وڑائچ کو گرفتار کر لیا جبکہ کاشی وڑائچ دبائی فرار ہو گیا تھا اس دشمنی میں پولیس نے کھل کر علیہ جھٹ گروپ کی حمایت شروع کر دی تھی جس کی وجہ پولیس پر سیاسی دباؤ تھا امجد وڑائچ اور اس کا بیٹا جب ریا ہوئے تو امجد وڑائچ اور اس کے بیٹے پر کچہری کے بار فائرنگ کر دی گئی جس میں آتف وڑائچ قتل ہو گیا جبکہ امجد وڑائچ شدید زخمی ہوا اور دو دن تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمہ کشمہ رہا اور بلاخر اللہ نے امجد وڑائچ کو ایک نئی زندگی دی اس واقعہ میں اب تک سولہ لوگ قتل ہو چکے تھے اور آئے دن یہ واقعہ خبروں اور اخباروں کے زینت بننے لگے اسی عرصہ کے دوران جنرل الیکشن کا وقت آیا تو اسی حلقہ میں الیکشن کو کل عدم قرار دے کر بعد میں الیکشن کروانے کا حکم دیا گیا اس الیکشن کو کل عدم کرنے کی وجہ یہ تھی الیکشن کے دن ان دونوں گروپوں کے درمیان ایک بار پھر جگڑا ہوا جس میں درجنوں لوگ قتل ہوئے امجد وڑائچ گروپ کو نواز شریف جبکہ علیہ آز جٹ کو پیپل پارٹی کی مکمل حمایت حاصل دی دوستو کہا جاتا ہے اس دشمنی میں نواز شریف نے اپنے ذاتی پندرہ گارڈز کو فیصلہ بعد امجد وڑائچ کی مدد کے لیے بھی بھیجا نواز شریف اس دور میں تین چیٹوں سے الیکشن لڑا جن میں سے ایک حلقہ یہ بھی شامل تھا علیہ آز جٹ گروپ نے نواز شریف کو یہاں سے الیکشن ہروانے میں اہم کردار ادا کیا تھا امجد وڑائچ گروپ نے اس کے بعد افریقہ سے بھی بہت سے ٹارگٹ کلرز کو پاکستان بھلوایا یہ ٹارگٹ کلر پروفیشنل تھے اور مکمل کراتے باز تھے انہیں افریقن گینگسٹر بھی کہا جاتا ہے علیہ آز جٹ کے خاص بندے تفیل جٹ رفیق جٹ حمید گجر ریاض بھٹی راشد چوہان کو ایک شادی کی تقریب میں اندر گھس کر اس وقت قتل کر دیا گیا جب علیہ آز جٹ کے بھتیجے محمد تفیل جٹ کا ولیمہ جاری تھا اس واقعہ کے بعد تک 23 لوگ قتل ہو چکے تھے جبکہ وڑائچ گروپ کے 11 لوگ بھی قتل ہو چکے تھے اس کے بعد عدالت عزمہ نے فیصلہ باد کے کئی سو افراد کی درخواست پر سو موٹو نوٹس لیا اور ان دونوں گروپوں کے اوپر مقدمات درج کیے ان دونوں گروپوں کے ڈیروں اور گھروں کو سیل کر دیا گیا اور شیاسی پریشر کی وجہ سے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے سے صلح کی اور یہ صلح صرف دو سال تک قائم رہ سکی اس کے بعد دونوں گروپوں نے پولیس کو استعمال کیا دو ہزار سے لے کر دو ہزار دس تک پنجاب سیکٹری کی رپورٹ کے مطابق جو اس نے اس وقت چیف جسٹیس کو جمع کروائی تھی فیصلہ باد کی پولیس اس وقت پورے پنجاب کی سب سے زیادہ کرپٹ پولیس تھی جس کو وڑائج گروپ اور جٹ گروپ نے بہت بھاری پیسہ دیا تھا اور ان دونوں گروپوں کا پیسہ دینے کا مطلب یہ تھا دونوں گروپ ایک دوسرے پر جھوٹے مقدمات درج کرواتے تھے دونوں گروپوں نے ایک دوسرے کے لوگوں کو صلح کرنے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھوں قتل کروایا فیصلہ باد کے لوگوں کے مطابق کہا جاتا ہے کہ وڑائج گروپ اور جٹ گروپ جو بھی اپنا چھوٹا موٹا کام ہوتے تھا وہ ڈریٹ ڈی پیو اور سی پیو لیول تک فون کرتے تھے دوستو ان کی دشمنی میں کئی پولیس والے بھی قتل ہو چکے ہیں جبکہ آج بھی یہ دشمنی فیصلہ باد کی دشمنیوں میں سے یہ سب سے بڑی ایک دشمنی ہے جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں موسیقی 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 موسیقا موسیقا